بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکر گزاروں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کی آج ہم ملائی کفتے بنائیں گے بہت مزے کے بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں ہم نے 750 گرام میں نے چکن کا قیمہ لیا ہے ساتھ سے آٹھ جوے لیسن کے دو سے تین ٹکڑے میں ادھرکٹے ڈال رہی ہوں تین سے چار ہری مرچے میں نے کٹ لیا ہے ایک بڑے سائز کی پیاز ایٹ کر لیے اس میں تھوڑا سا ہارا دھنیا ایٹ کر لیے اس میں نمک ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور اس کو اب ہم بہت ہی باریک سا گرائنڈ کر لیں گے ساری چیزیں بہت مزے کا لگتا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ کا ہوتا ہے اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ہمارا حوک کیما ہاں ڈیفرنٹ ٹرائی کیجئے تیجیے چاہیے اب ہم اس کے بالس بنا لیں گے میٹ بالس آپ کو جو سائز میں بنانا آپ بنا لیے گا میں کفتے بڑے سے بڑے بنا رہی ہوں میرے چینل پر جو نائے ہیں جدیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی آپ بیٹ ساپ لوگوں کو مل سکیں ایک پین میں ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون آئل لیا ہے اور ایک بڑے سائز کی پیاز میں نے رفلی چاپ کر لیا اس کو فائن تھوڑا سوتے کر لیں گے کیونکہ یہ گریوی کے لیے ہمارا وائٹ ساوس میں بن رہے ہیں تو گریوی ہماری پیاز اور کیشو نٹ کی ہوگی پیاز ہماری سوتے ہو رہی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا اچھے سے تیس ہم نے کاجو لیا ہے اس میں ایٹ کر رہے ہیں میں نے بس ہماری پیاز ہو گئی ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی پین میں ہم اچھے سے چاروں طرف سے اس کو فائن کر لیں گے اس کو اس لیے فائن کر لیتے ہیں ایک تو خوبصورت لگتے ہیں دوسرے یہ کہ اس کے جتنے بھی جوزز ہوتے ہیں وہ سیل ہو جاتے ہیں دیکھیں ہمارے چاروں طرف سے کوفتے اچھے سے فائن ہو چکے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا لگ گا اب دیکھیں ایک پین میں میں نے ایک کا پوائل لیا ہے چار سے پانچ چھوٹی لائچیں تھوڑی سی لاؤنگیں چار پانچ اور تھوڑی اتنی ہی کالی مرچیں میں نے لیے تھوڑا سا تل گئے ایک ٹیبل سپون ادرا گلیسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اس پہ تین ہری مرچیں میں نے پیس لی تھی کیونکہ ہمارا وائٹ ساوس میں ہے اس لئے ریڈ چلی نہیں جائے گی تو گرین چلی ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اپنی گریوی بنائی تھی پیاز اور کاجو کی اس کو میں ایڈ کر رہی ہوں اچھے اس کو ہم بھول لیں گے نمک ایڈ کر رہی ہوں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اچھے سیپ ہون جائے تین ٹی سپون میں دہی ایڈ کر رہی ہوں اس میں کیونکہ پیاز کا میٹھا پن ہوتا ہے تو پھر وہ تھوڑا سا اس سے پیسٹ انہینس ہو جاتا ہے اچھے سے اس کو پون لیں گے مسالہ دیکھیں ہمارا اچھے سے پون رہا ہے اب ہم اس میں کوفتے ایڈ کر دیں گے سا سے آٹھ منٹ تک میں نے مسالہ بھونائے اچھے سے تاکہ اس میں کچھا پنا رہے اب اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے کور کر دیں گے دھاک دیں گے تاکہ کوفتے اندر تک اچھے سے پک جائیں یہ دیکھیں ہمارے کوفتے پک چکے اچھے سے اب اس میں میں ایک پیکٹ پورا تریم کا ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے کریم مکس کر لیں گے دو سے تین ملٹ تک اس کو پکائیں گے بہت زیادہ کریم نہیں پکاتے ورنہ کریم پھٹ جاتی ہے تھوڑا سی اس میں ہری میرچیں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی ادرک اور تھوڑی سی اس میں کسوری میتھی میں ہاف ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کو ضرور پرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا دیکھیں اس کو میں نے ہرا دنیا ہری میرچ اور ادرک سے گانش کیا ہے کتنے زبردست سے ہمارے ملائک ہفتے بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل پر جو نئے ہیں چلیے لی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں میرے انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ